جمعیت علیمہ ہندی ایک بڑی کانفرنس کانپور میں آیوجیت کرنے جا رہا ہے اس کانفرنس کا ایجنڈا کیا رہے گا ہمارے ساتھ جمعیت کے پردیش اپادیاکش مولانا قاسمی صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں قاسمی صاحب کیا ایجنڈا رہنے جا رہا ہے اور کیوں اس کانفرنس کو آیوجیت کیا جا رہا ہے اصل میں اس وقت کی جو سماج کی دیش کی سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو سماج اور دیش کے حد کی باتیں ہیں وہ پبلک تک جنتہ تک پہنچائی جائے اور جو لوگ بھی اس کے خلاف بات کر رہے ہیں توڑنے کی ان سے لوگوں کو بیدار کیا جائے سمجھایا جائے ہمارے دھرم میں اسلام میں ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں آخری نبی ہیں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور انہوں نے دیش کے سماج کے حد میں جو باتیں وہ کہہ گئے ہیں وہی اب دنیا کے لیے اور دیشواسیوں کے لیے وہی فائدے مند ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے دیش میں آج سے سواؤ سو سال پہلے انیس سو اٹھاسی میں ایک شخص پیدا ہوا تھا غلام احمد اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں گاڈ کا میسنجر ہوں اور اس نے یہ بات کہی تھی کہ جو لوگ انگریز کے خلاف کام کر رہے ہیں لڑائی لڑ رہے ہیں آزادی کی یہ گاڈ نے کہا ہے کہ یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں انہیں انگریز کا ساتھ دینا چاہیے دیش میں دیش کا نقصان کیا اس زمانے میں اس کے ماننے والے کچھ لوگ ہمارے شہر میں سماج میں موجود ہیں جو آج بھی اس طریقی بات کر رہے ہیں جو سماج کے حط میں نقصان دے تو ہم مسلمان ہیں چونکہ وہ دھرم کا اسلام کا نام لے کر کر رہے ہیں تو ہماری یہ ڈیٹی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے لوگوں کو بیدار کریں سمجھائیں کہ بھائی یہ مسلمان نہیں ہیں اسلام کی صحیح شچہ وہ ہیں جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں وہی اسلام کے شچہ ہیں یہ اسلام شہر میں جھٹیں گے کون کون ویدوان لوگ یہاں پر آئیں گے یہ اس میں چھے نومبر کو آنے والی چھے نومبر اتوار کو رات آٹھ بجے سے پریڈ گراؤنڈ میں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں جو ہماری سب سے بڑی سنستہ ہے انسٹیوٹ ہے دارالوم دیوبند وہاں کے جو محتمیم ہیں جو مین ہوتے ہیں وائس چانسلر مفتی ابو القاسم نومانی وہ آ رہے ہیں چیف گیسٹ ہیں ان کے علاوہ وہی کے نائب محتمیم ہیں مفتی راشد آزمی وہ ہیں لخنو سے مولانا عبدالعالیم فاروقی ہیں ہردوئی سے مولانا عفضال الرحمن قاسمی ہیں اور مہاراش بیونڈی سے مولانا تلہ صاحب ہیں یہ وہ دھرمگروہ ہیں جن کی بات دیش اور دنیا میں سنی جاتی ہے وہ چھے نومبر کو کانپورہ ہیں یہ ایجنڈا تو آپ نے بتا دیا لیکن کیا مدرسوں پر یا تمام انمودوں پر بھی آپ لوگ چرچہ کریں کیونکہ مدرسوں کو لے کر جو سروے چل رہا ہے اس پر تمام آپتیاں مسلمی سکولرز نے اٹھائی ہیں اس کانفرنس میں وہ ایجنڈا نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ مدرسوں کو لے کر جو باتیں چل رہی ہیں اترپردی سرکار نے اپنے مدرسوں کا سروے کو پورا کر لیا ہے کئی گیر مانتا پر مدرسیں ملے ہیں ان پر کس طرح سے کاروائی ہونے چاہیے کیونکہ سرکار تو کہہ رہی ہے کہ ان کو بند کریں نہیں بند تو نہیں کریں گے نہ بند کر پائیں گے مدرسے تو شروع سے چلے آ رہے ہیں اور ہمیشہ چلتے رہیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی کام بہتر کیا جا سکتا ہے اور کوئی کام ایسا ہے جو بند نہیں ہونا چاہیے غیر قانونی ہے تو اس میں لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے اور ہم لوگ بھی لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی اپنے کاغذات درست سے رکھیں اور سب ہی جگہ درست ہیں ایک آت کہیں ہو تو ہو ورنہ سب ٹھیک ہے تو سروے اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس میں کیا اپتی ہو سکتی ہے لیکن نیت ٹھیک ہو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں ایسا کوئی ماحول کریٹ نہ کریں جو بلا وجہ لوگوں میں ڈر پیدا کریں بارتی جنتہ پارٹی پسمندہ مسلموں پر کام کرنے کی بات کہہ رہی ہے پسمندہ مسلموں کو نیائے دلانے کی بات کہہ رہی ہے آپ لوگ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں کیونکہ بی ایس پی بھی لگتار مسلم کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور تمام مسلم نیتہ بی ایس پی کی طرف رکھ بھی کر رہے ہیں سماجدی پارٹی پہلے سے ہی مسلموں کی حدیشی اپنے آپ کو مانتی آئی ہے بی جے پی کی اس بات کو کس طرح سے لے ہم مانتے ہیں کہ سرکاروں کا کام سارے دیشواسیوں کے حد میں کام کرنا ہوتا ہے ان کو کسی دھر میں وشیش کے نام لے کر یہ بات نہیں کہنی چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ یہ اپنا ایک پولٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے انہی یہ بات کرنے چاہیے کہ بھائی دیش میں جو لوگ بھی پچھلے ہیں جو بھی غریب ہیں شچھت نہیں ہیں ہم ان کے لئے کام کریں گے تو خاص کسی دلیتوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ نام لے کے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ مناسب ہے کیرل ہائی کوٹ میں کھلا کا ایک معاملہ نکل کر کے سامنے آیا ہے اس میں یہ ضروری نہیں مانا گیا ہے ہم تو یہ مانتے ہیں کہ پتی پتنی یہ زندگی بھر کے لئے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی بات ہم لوگ کو کوئی ایسا ڈیسیزن نہیں لینا چاہیے جس سے ہم بلا وجہ ان میں گیپ پیدا کریں ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح ان کو جوڑنے کی کوشش کریں تو کوئی بھی ہماری عدالتیں ہوں ہماری سرکاریں ہوں کوئی بھی قانون ایسا بنائے جو لوگوں کو جوڑنے کی بات کرے توڑنے کی بات نہ کرے تو کانفرنس کانپور میں آیوجت کی جائے گی اس میں تمام اسکولر جوٹیں گے اور ایجنڈوں پر بات ہوگی کانپور سے کیامرامین پنگل نکم کی ساتھ رتیشتری رویدی اے بی پی گنگا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی